اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اگر آپ استغارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مطرسہ فاتمت سارا علبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جادو سپیلوں کالائلوں بندیش رشتوں میں بندیش نظرِ برد بہت سے ایسے عامی لوگ جن کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ پر جادو ترہ ترہ کی کرتے ہیں اس سے آپ کا کاروبار بھی بند ہوتا ہے گھر میں ناچا کی ہوتی ہے اولاد نہ فرمان ہوتی ہے ان سب سے بچنے کے لیے آپ ہم سے نقش مبارک بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے رابطہ کر کے استغارہ بھی کروا سکتے ہیں جادو سپیلوں کی کارٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ کی بہن ہمیشہ اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے کوئی بھی مزدہ کوئی بھی پریشانی ہو آپ اپنی اپنی بہن سے بیان کریں مدرسرے کی بہنیں آپ کی ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ یہ مدرسہ ہے فاطمہ تزہرہ اس عمل کا نقش آپ کو ویڈیو میں سینٹ کر دیا گیا ہے اب وہاں سے یہ نقش حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ حدیث سنتے ہیں تو ایک دفعہ دروشی ضرور پڑھا کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت خوش اخلاقی سے پڑھ کر کوئی چیز مومن کے نام عمال میں بھاری نہ ہوگی اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے لیکن وہ سبر کرتے ہیں استقامت سے کام لیتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں پریشان ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں لیکن نہیں صبر کریں اپنے اخلاق کو گرنے نہ دیں اپنے اخلاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بلند کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی نام عمال میں کوئی گناہ ہوں گے سرزرد ہوں گی گلتی ہیں ساری ہرٹ سائیں گی اور آپ کا اخلاق اگر بلند ہوگا تو وہ بھاری پڑھ جائے گی اپنے اخلاق کو اتنا بلند بنائیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والا کچھ بھی کہے لیکن میرا اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہے آج ایک خاص عمل دو دن میں الحمدللہ یعنی جمع رات اور جمع والے دن کا یہ عمل ہے آپ کے خالی ہاتھ بھی ہوں گے تو وہ بھر جائیں گے اتنا رزق آئے گا اس حساب سے رزق آئے گا کہ اللہ پاک آپ کے گھر میں فرشتوں کو بیہ دیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہے اور جاؤ اس کے گھر میں رزق کی بوری اٹھا کر لے جاؤ غیبانہ آپ کی مدد غیبانہ اللہ پاکی رحمت آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ کے پر رحم کرنے والی ہے آپ کا رزق بڑھانے والی ہے لیکن ایک عملیات کے ایک خاص طریقے سے آپ نے دو لونگ لینے ہیں دو لونگ لونگوں کا تلق اس لیے ہے یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا گا کہ لونگ کیوں استعمال کرتے ہیں عمل میں اعملیات میں اکثر عملیات بھی کرتے ہیں ہم لونگ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو شیعتین ہوتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں گندے جنات ہوتے ہیں جو برے جنات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پاس نہیں آتے اگر لونگ جس کے پاس ہوتی ہے لونگ سے آپ کے پر کوئی کالا جادو نہیں کر سکتا کالا علم نہیں کر سکتا آپ کے پر نظر بر نہیں کر سکتا آپ کے اولاد کے پر نظر بر اگر آپ کے پاس دو لونگ مجود ہوں گی تو آپ کے گھر میں مجود ہوں گی تو ٹھیک ہے آٹا لینا ہے گندوں کا گندوں کا خالص گندوں کا آٹا لینا ہے اور دونوں اب آپ نے اس لیے پر صرف اور صرف تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی کیسے ہے ایک لونگ ہاتھ میں لینی ہے آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اب جب آپ نے سورہ کوسر کو پڑھا آپ نے دعا کی ایک حاجت کی کہ یا اللہ مجھے بے حساب رزق قطاب فرما دے اس لونگ کو آپ نے فوراں آٹے کے اندر دبا دینا ہے پھر تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے آپ نے کہنا ہے یا اللہ میری ساری بیمارییں گتم کر دے پریشانییں گتم جو دل میں آپ کے دعا ہے اگر آپ رزق کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں پھر تو آپ نے آٹے میں گندوں کے آٹے میں اس کو رکھنا ہے رزق کے لیے بے حساب رزق کے لیے کرز اتر جائیں گے کاروبار چل پڑیں گے کھانے کو اگر گھر میں فاقہ گئی ہوگی ختم الحمدلیلہ آپ کا رزق اتنا اتنا بڑے گا کہ آپ کی سوچ ہے اور موجزہ دیکھئے گا کہ روزانہ آپ کے گھر میں جب آپ کا کاروبار چلے گا دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ بے حساب اللہ واکر رزق اتا کریں گے لیکن عملیات کریں عمل کریں پراپر عمل کریں ٹھیک ہے یہ عمل رات کے ہندیرے میں عشاء کی نماز کے بعد یا پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں تو دس بجے باہر کے ملک کے لوگ کر رہے ہیں تو اپنے وہاں کے دس بجے رات کے عشاء کی نماز کے بعد یہ آٹے کے اندر رکھ دینی ہے اور اس کو کسی ڈبے میں ڈال لیں لونگ نظر نہ آئے ڈبے میں ڈال کے کچن میں اندیرے والی جگہ پر رکھ دیں اور کوشش کریں شیشے کی بوتل ہو شیشے کی بوتل ہو پلاسٹک کے ڈھکن چاہے لگا پر شیشے کی ہو تاکہ لونگ کی خوشبو وہ آٹے میں سے نکل نہ پھائے پھر دیکھئے گا بے حصہ اگر فرض کریں آپ کا کاروبار ہے کاروبار والی جگہ ہے اب وہاں پر رکھنے چھپا کی رکھنی ہے نظر نہ آئے جس کی نظر پڑی نہیں اس کی یہ جو ہے آپ کی بندش لگ جانی ہے اور اس کی کھل جانی ہے اور کسی کی نظر نہ پڑنے دیجئے گا کسی کی بھی کسی غیر گھر کے بندوں کی کوئی پروانی ہے لیکن باہر کے لوگوں کی کسی کی نظر نہ پڑے پھر آپ دیکھے گا اس دو لوگ کا گمار اچھا بہت سے لوگوں کو شادی کی پریشانی ہوتی ہے تو میٹھے میں رکھ لیں طریقہ وہی ہے چینی میں چینی میں شکر میں اس طرح آپ میٹھے میں رکھ لیں رکھنا طریقہ یہی ہے بہت سے لوگ گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں بڑی بڑی بیماری آنے لگ جاتی ہیں نحوستے کرونا جیسی بیماری بہتی آپ نے اس کو چاولوں میں رکھ لیں رکھنے کا طریقہ وہی ایک دن کا عمل اعملیات کا ہے سارا جادو بھی ختم ہو جائے گا شیعتین جنات آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گے چلے جائیں گے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے رزق جو آپ غلط عامی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کا رزق بند جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ بس لوگ کی حفاظت کرنی ہے بہت پیارا وظیفہ ہے بہت پیارا عمل ہے طریقہ خاص ہے اس کو وظیفے کی طرح کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں عمل کی طرح پر ایک دفعہ اچھے طریقے سے کریں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم بہر بہن بھائیو ایک چوٹا سا پیغام مدرسہ فاطمہ دزہرہ لیل بنات کی طرف سے آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جو بھی آپ کے عمل میں استخارہ میں جو وظائف آپ کا آتا ہے آپ وہ کریں پھر دیکھیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب تک اس کی اصل نہ بدا ہو اور جب تک وہ وظائف آپ کو سمجھ نہ آئیں کہ یہ آپ کے لئے بہتر ہے کیا یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ یقین مانیں کہ جب استخارہ کیا جاتا ہے استخارہ موکل کروائیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں جب آپ کا استخارہ موکل کم از کم تین گھنٹے میں ہوتا ہے وہ کروائیں پھر آپ عمل کریں وہ عمل کامیاب ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ برد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص ویلیلہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے ایک دفعہ استخارہ کر کے عمل کریں پھر دیکھئے گا آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ اجازت دیں ایک چھوٹا سا پیغام تھا عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں بیمار کر دیتے ہیں خاص کر میں آپ کی دین میں بہن ہوں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے جو ماں بہنیں بیٹییں اپنی عزتے تا خراب کرواری ہیں ٹھیک ہے وہ ان عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سی ماں بہن بیٹییں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ان چیزوں سے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر دیو خیرہ بہت زیادہ